السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور آفیت سے ہوں گے تو گائز جو میری اس چینل پر نئے ہیں وہ اس چینل کو لائک کریں اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز جوہانا وہ آپ کو مل سکیں تو گائز آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں آج کا ٹوپیک ہے مجھے بہت سالے لوگوں نے سوال پوچھا کہ ہم لوگ یورپ جوہانا وہ کیسے آ سکتے ہیں بڑا ہی آسان طریقہ ہے پاکستان میں آپ کسی ایجنڈ بغیرہ کو پیسے پوچھے بالکل بھی نہ دیں دو طریقہ ہیں یہاں پہ آنے کے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ کسی ایجنڈ کو پیسے دیتے ہیں وہ آپ کو پاکستان سے ایران ایران سے ایران پھر ٹرکی ٹرکی سے پھر آپ کو گریس میں یونان میں اور پھر وہاں سے ڈنکی لگوائی اور یہ رستہ جوہانا وہ بہت خطرناک قسم کا یہاں پہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے تو بالکل بھی ایسا رسک مت لیں دوسرا طریقہ یہ ہے ایجنڈ آپ کو کہتے ہیں جی آپ پندرہ لاکھ دو یا سولہ لاکھ دو یا پھر بیس لاکھ روپیہ دو ہم آپ کو جوہانا وہ ویزا لگوائے دیتے ہیں اور بہت سے ایجنڈ آج کل یہ کہتے ہیں کہ جی دو لاکھ روپے ایڈوانس دے تو باقی جوہانا وہ کام ہونے کے بعد تو ایسا کوئی کام بھی نہ کریں دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جوہا وہ ایجنڈ آپ سے بیس لاکھ روپے جس ویزے کا لے رہا وہ پتا ہے آپ کو آپ کا ویزا لگتا کتنے کا ہے امبیسی کی فیز ہوتی ہے پاکستانی جس ٹین تالن روپیز دس ہزار روپے میں باقی سارے جلی کاغذ بنا کے وہ آپ کا ویزا لگواتے ہیں اور آپ سے بیس لاکھ روپیہ اس ویزے کا جو دس ہزار روپے کا ملتا ہے اس ویزے کا وہ آپ سے چارج کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو خود اگر آپ نے ویزا لگوانا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے اس کا طریقہ واردت یہ ہے کہ جو بیس لاکھ آپ نے ایجنڈ کو دینا ہے وہ آپ اپنا بینک میں ایک اکاؤنٹ کھولیں اس بینک اکاؤنٹ میں رکھیں اور اس کے ساتھ آپ جوہاں وہ ٹرانزکشن کریں سکس مند تک چھ مہینے تک اس پیسے کو کبھی جمع کروا دیئے تھوڑے سے کبھی نکلوا لیئے کبھی جمع کروا دیئے کبھی کسوس میں ڈال دیئے اس طرح سے اس کی ٹرانزکشن کریں چھ مہینے کے اندر آپ کی تقریباً دو ڈائی کروڑ پہ کی ٹرانزکشن ہو جائے گی جو پیسہ ان اور ہے وہ بھی شہور آتا ہے جو آوٹ اور آتا ہے وہ بھی شہور آتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کی تقریباً ڈیڑ دو کروڑ پہ کی ٹرانزکشن ہو گئی جب آپ نے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس میں کم سے کم آپ نے جو ہے نا کم سے کم پندرہ سے بیس لاکھ روپیا آپ کے اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یورپین جب آپ کو ویزا دیتی ہے نا تو وہ آپ کا ڈیلی کے حساب سے اکاؤنٹ کرتے ہیں ہوتل اور آپ کا کھانا پینا مطلب آپ کسی چیپ ہوتل میں بھی رہیں گے تو آپ کا ڈیلی کا جو ہاں نا وہ سو یورو مہینے کا کتنا ہو گیا تین ہزار یورو ٹھیک ہے نا اگر ڈیلی کا سو یورا مہینے کا تین ہزار یورو تو آپ کے پاس جتنا آپ ویزا اپلائی کر رہے ہیں اتنے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے یوروز کے اندر مطلب پاکستانی کرنسی کو کنورٹ کر کے چیک کر لیں کہ یورو کے اندر اتنے پیسے ہیں یہ چیز ہوگی اب آپ نے کرنا کیا ہے ویزا لگوانے کے لیے آپ نے وہی اپنے بیس لاکھ اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا اس کی ٹرانزکشن کرنی ہے چھ مہینے تک اور پھر اس کے بعد چھ مہینے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یورپ میں جرمنی ہو گیا یا آپ ایسے کنٹری دیکھیں یورپ کے جو تھکے ہوئے ہیں اسٹونیا لٹویا ان کی پالیسیز ویزا پالیسیز جو ہے نا وہ آسان ہوتی ہیں تو آپ ادھر ایسے ٹورسٹ ویزا اپلائی کریں وہاں پہ کیا کریں ایک ہوتل بوک کریں بکنگ ڈاٹ کام پہ جا کے ایک ہوتل بوک کریں اپنی ریزرویشن کریں ٹھیک ہے اور پھر اپنا جوہانا آپ نے جدھر جدھر بھی جانا ہے انٹرنٹ پہ وہ وہ سپورٹ ڈھونڈ کے اور آپ ایک کورننگ لٹر لکھیں گے اس میں لکھیں گے میں نے ادھر 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 جانا ہے میں ویزٹ کے لیے جا رہا ہوں اور میں نے اس اس پلیس کے اوپر جانا یہ میری ہوتل بوکنگ ہے اور جدھر جدھر آپ جا رہے ہو ادھر ادھر آپ کی ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا ہوتل بوک جب آپ کرنے لگو تو آپ ہوتل ایسا بوک کرو کہ آپ اس کو کینسل بھی کر سکو جب آپ کا ویزا وغیرہ لگ جائے تو آپ اس کو کینسل بھی کر سکتے ہیں آپ کے سارے پیسے جوہانا وہ ریفنڈ ہو جاتے ہیں تو یہ ہے بڑا آسان طریقہ ویزا لگوانے کا اور خود جوہانا وہ ٹرائی کریں اور خود ٹرائی کریں اگر آپ کی ایک دفعہ نہیں لگتا دوبارہ ٹرائی کرلیں پھر نہیں لگتا پھر ٹرائی کرلیں اگر آپ تین چار ٹرائیاں بھی کریں گے آپ کا تیس سال ہزار پیز آیا ہوگا ٹھیک ہے پھر بھی آپ کا کتنا بچ گیا انیس لاکھ ساڑھ ہزار آنکھ بچ گیا تو آپ جوہانا وہ ضرور خود ٹرائی کریں اور خود جو ہےنا وہ ویزا لگوانے کی کوشش کریں اور ٹورسٹ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں آپ کا ویزا لگنے کے اس میں یہ ہے کہ آپ پہلے چھوٹے چھوٹے کنٹریز کا ٹور کریں جیسے آزربائی جان ہو گیا دبائی ہو گیا اس کے بعد ملائشیا ہو گیا اس کے بعد یہ آج کل بڑی پاکسنی جو ہےنا وہ عوام وہاں پہ جا رہی ہے مالدیپ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح سنگاپور ہو گیا آپ چھوٹے چھوٹے کنٹریز کا ٹور کر کے پھر کوئی بڑا ویزا اپلائی کر لیں تو آپ کا وہ بھی لگ جائے گا ٹھیک ہے آپ خام ہاں جو ہےنا وہ ایجنٹ کو اتنے پیسے ہے جس ویزے کی پیس صرف دس ہزار پاکسنی روپیز ہے آپ اس کا بیس لاکھ روپے ایجنٹ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا جب بھی آپ جس کنٹری میں آئیں آیا اگر آپ یورپ پہنچ گئے ہیں اب یورپ پہنچ گئے ہیں وہاں یہاں پہ دو تریقے ہیں آپ سپین میں جائیں اگر آپ کا سپین میں کوئی ہے ٹھیک ہے تو ادھر آپ کے پیپر جو ہاں وہ ایزی بن جائیں گے 30000 کا 3 سال مطلب 30000 سال میں آپ کے پیپر وغیرہ بن جائیں گے اور اگر آپ اس سے بھی جلدی جاتے ہیں تو آپ پرتگال میں چلے جائیں پرتگال میں جا کے پرتگال میں چونکہ سیلری بہت کم ہے مطلب آپ کو پار مونت جو ان کی افیشل سیلری ہے مثل ساڑھے پانچ سو سے چھے سو یورو ہے ٹھیک ہے تو سیلری بہت کم ہے تو سپین آپ کے لیے ٹھیک ہے پیپر بنوانے کے لیے اگر آپ کام کسی فرانس میں کرتے رہے یا جرمنی میں کرتے رہے یا ایدھر ادھر کرتے رہے تو امیگریشن کے لیے آپ پرتگال میں پیپر جمع کروا لیں بہت سے لوگوں نے ایسے کیا ہوا ٹھیک ہے تو یہ ہے جناب اس کا پروسس اور چوتھا پروسس ہے سٹوڈنٹ ویزا سٹوڈنٹ کے لیے جب بھی آپ اپلائی کریں یورپ کے اندر تو آپ جو ہے نا وہ سکینینیویانز کنٹری میں اپلائی کریں فنلنڈ میں اپلائی کریں یا پھر سٹوڈنٹ میں اپلائی کریں ایسے سٹوڈنٹ ویزا وہ آپ کو مل جائے گا اور بڑی آسانی سے اس کے اوپر آپ کام بھی کر سکتے ہیں اور آپ ایجوکیشن کے ساتھ اپنے ڈاکومنٹس کا پروسس بھی چلا سکتے ہیں آپ کو ایزیلی جو ہے نا وہ ایمیگریشن یہاں پہ مل سکتی ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں جب آپ ادھر آ جاتے ہیں جی فرانس ایمیگریشن کھول رہا ہے جی بیلجیم کھول رہا ہے جی جرمنی کھول رہا ہے جی ہولنڈ کھول رہا ہے تو یہ ایمیگریشن کوئی نہیں کھولتے یہاں پہ پیپر لینے کا صرف ایک طریقہ ہے وہ ہے ان کے جوائی بن جو مطلب یہاں کی لڑکی سے شادی کر لو تو وہ جو ہے نا وہ آپ کو ایمیگریشن مل جائے گی اور شادی بھی اس لڑکی سے کرو جو کام کرتی ہو جس کی سیلری ساڑھے تیرہ سو سے بیلجیم میں ساڑھے تیرہ سو یورو سے اوپر ہو ہولنڈ میں چودہ سو یورو سے اوپر ہو اسی طرح جرمنی میں ہے اسی طرح فرانس میں ہے اتنی سیلریز ہوں تو وہ لڑکی آپ کو لیگل کروا سکتی ہے یہ نہیں کہ آپ سوڑک پہ چلتی پھرتی کوئی چیزیں شادی کر لو وہ آپ کو پیپر دلا دے گی ایسے نہیں ہوتا یہاں پہ وہ لڑکی آپ کو ڈاکومنٹس دلا سکتی ہے جس کی منیمم سیلری جو ہے نا وہ اتنی ہو کم سے کم وہ اتنا کماتی ہو تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ ایمیگریشن یہاں پہ دلا سکتی ہے تو بہتر ہی ہے ان سارے آپشن میں سے بہتر ہے سٹوڈنٹ ویزا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو سٹوڈنٹ ویزا اپلائی کر کے آئیں سویڈن میں اپلائی کریں آپ کے بہت زیادہ چانس ہیں ویزا لگنے کے یا پھر جرمنی میں اپلائی کر لیں سٹوڈنٹ ویزا یا پھر ڈالجیم میں یہاں پہ جو ویل بی بڑی ایک فیمیس یونیورسٹی ہے وہاں پہ پلائی کر لیں تو آپ کے ویزا لگنے کے چانس جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپلائی کریں ٹورسٹ ویزا بہت سے لوگ جو ہے نا ایسے ہی جو ہے نا وہ فائل وغیرہ تیار کروا لیتے ہیں پاکستان سے کئی بہتر ہی بات ہے تھوڑے بہت کاغذہ آپ کو ادھر ادھر کرنے پڑتے ہیں فائل تیار کروا لیتے ہیں اس کے بعد وہ کرتے ہیں ٹورس ویزا اپلائی اور ٹورس ویزا جو ہے نا وہ مل جاتا ہے ٹورس ویزا شادی شدہ بندے کے لیے تو ایسے ہی بڑا آسان ہے کیونکہ کبھارے بندے کے لیے کوئی بھی ویزا تھوڑا مشکل ہے کیونکہ ان کو ہوتا ہے اس نے بھاگ جانا ہے اور شادی شدہ بندے کے لیے اس لیے ہی ہوتا ہے ان کو بتا ہے اس کی فیملی ہے یہاں پہ یہ کہاں پہ بھاگیں گا اور یہ واپس آئی جائے گا اور شادی شدہ بھی یہاں پہ سلپ ہو جاتے ہیں اور انگریں گال دیتے ہیں پیپروں کے چکر میں اور معاملات اسی طرح سے ہیں جیزا کے بارے میں کچھ انفرمیشن اور اس ٹیم یورپ میں ایمیگریشن لینے کے لیے جو سب سے دس کنٹری ہے وہ پورتگال ہے جس میں آپ کو تقریباً سال دو سال کے اندر جو ہے نا وہ پیپر بغیرہ مل جاتے ہیں آپ کے پاس اگر پورتگال کا پانچ سال کا کارڈا اگر آپ کے پاس ان کی پی آر ہے پرمنٹ ریزیڈنس ہے تو آپ اس کو یورپ میں کہیں بھی چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو وہاں پہ کوئی کمپنی کام دے دے مطلب کوئی بھی پاکستانی ہے کوئی کام دے 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 ڈیکلیئر کام ہو آپ کو کانٹریک ملے کام کا اس بحاف کے اوپر آپ کے وہ پی آر جو ہے نا وہ اس کنٹری کے جو ڈاکومنٹس میں چینج ہو جائے گی تو یہ ایک بڑا آسان ہے اس ٹائم پورتگال کے لیے ابھی تک تو پورتگال جو ہے نا وہ بڑا ایزی ہے پیپر کے لیے آگے آنے والے وقت میں پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے تو یہ تھا گائز بیزے کے لیے کچھ انفرمیشن اور آئی ہوپ کہ اس میں آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز ہو میں نے اپنی طرف سے پوری جو چیزیں مجھے پتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور اگر آپ لوگوں میں سے کل کوئی بیلجیم پہنچتا ہے تو یہاں پہنچ کے وہ جو ہے نا وہ کیا کرے سب سے پہلے جو ہے نا وہ ڈچ لینگویج سیکھے یہاں پہ آگیا اللیگل بھی اس کو سکول میں داخلہ مل جائے گا ٹھیک ہے وہ ڈچ لینگویج سیکھے ڈچ لینگویج سیکھنے کے بعد جو ہے نا وہ داری بات ہے کام کی تلاش کرے گا اس کو کام مل جائے گا اور یہاں پہ اس کنٹری کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہاں پہ شادی کرنا ضروری نہیں ہے ایک اور رستہ بھی ہے جس رستے سے آپ کو جو ہے نا وہ بداؤر شادی گوروں کے حساب سے وہ شادی ہوگی لیکن مسلمان یا مطلب انڈینز یا ہندو ہیں یا کوئی بھی اور ریلجیم اس کے حساب سے وہ شادی کنسیڈر نہیں ہوتی ہے اس کو یہاں پہ کچھ اور کہتے ہیں اور وہ بھی آپ کر کے یہاں پہ اس کو انگلیش میں کہتے ہیں لیونگ ریلیشن اور فرنچ میں اس کو کہتے ہیں قوابی تحسیوں لیگل قوابی تحسیوں لیگل کر کے آپ اس لڑکی کے ساتھ رہتے ہو آپ اور اس کا اڈرس ایک ہی گھر میں ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پھر بھی جو ہے نا وہ ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں لیکن اس میں بھی شادی یہ ہے کہ وہ جو لڑکی آپ کے ساتھ قوابی تحسیوں لیگل کر رہی ہے اس کی سیلری منیمم جو ہے نا وہ کم سے کم ساڑھے تیرہ سو جور ہونی چاہیے تو یہ تھا گا اس سارا پرسیجر اور یہ سارا چکر چکار ہے اور خدارہ جو ہنا وہ بائی روڈ آنے کی کوشش نہ کریں کیونکہ بائی روڈ حالات بھی کافی زیادہ خراب ہے راستے میں کافی کنٹریز میں تو جھنگے لگی ہی ہیں ٹھیک ہے جیسے سیریا میں ہے یا اب راستے مزید آنے والے وقت میں جو ہنا وہ اور حالات حراب ہو رہے ہیں میڈلیس کے تو کوشش کریں کہ خود ویزہ اپلائی کریں جس ویزے کے آپ بیس لاکھ دے رہے ہیں وہ ویزہ آپ کو دس ازار میں مل سکتا ہے اگر آپ سچے دل سے اس کی ٹرائی کریں اور اللہ پاک سے دعا کریں سارا ہر کام پوسیبل ہے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم ممکنات بنایا ہے انسان کے لیے ہر چیز پوسیبل ہے اتنا سا انسان ہے اور بوائنگ اے تھری ایٹی دنیا کا سب سے بڑا ہی ہر لائنر ہے اتنا سا انسان اتنے بڑے جہاز کو لاکھ اور ٹن اس کا وزن ہے اس کو اڑا رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر یہ بھی جائے اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مشکل کیسے کیا ہوا ہے یہ میری جمع سے باہر ہے مسئلہ یہ ہے ہم کوشش نہیں کرتے ہم کہتے ہیں بس رات و رات ہم سوئے ہوں ہم کسی طریقے سے پہنچیں کوئی بھی کام ہے اس کے پیچھے ایک پروسس ہے آپ وہ پروسس کریں اور پھر اللہ پاک سے ہونے کا یہ کیلئی نکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى میرے بنجد جتنی تو کوشش کرے گا میں تجھے اتنا دوں گا تو اب کوشش کرنا آپ کے اوپر ہے دینا اللہ نے ہے وہ آپ کو بلینز بھی دے سکتا ہے اس کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی دیکھیں نا اس کے خزانوں میں تو کونسی کمی آنی ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آنی ہے تو یہ تھی گائز ویزوں کے بار بارے میں انفرمیشن آئی ہو کہ اس میں آپ کے لئے کچھ ہو تو آج کا بلوگ جو آنا وہ ادھر ہی ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں باندھنے کی توفیق بھی نصیب کرے اوکے گائز اللہ حافظ